لیکن میری رگوں میں ہے اور وہ جوش بھی مارتا ہے اپنے خون کے لیے ہلو ہاں ڈاکٹر میں آتیش بول رہا ہوں ہاں مسٹر آتیش رام کیسا ہے دیکھئے مسٹر رام کو جب سے یہاں لیا گیا ہے یہ آپ کا چوتھا فون ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے کے ساتھ میں جو بھی پروگریس ہوگی میں آپ کو انفارم کر دوں گا تھانکیو ڈاکٹر اوکی کچھ بھی ہو میری نفرت نکتہ نات سے ہے لیکن یہ رام اور سیاہ کے رشتے سے بڑھ کر نہیں اور یہ مجھے کسی کے سامنے باتانے کی ضرورت نہیں کسی کے بھی سامنے نہیں دو تتھانے تی چیز نہیں ہوتی یش محسوس تلنے تی چیز ہوتی ہے میں جانتی ہوتی لامتہ ایسیڈنٹ ہوا ہے پلشانی تی بات ہے لیکن ہسپیڈل جا تل ہم لوگ تلے نیتیا تندنی جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آگمی ہسپیٹل کیوں جاتا ہے وہاں مولتی تجیسے تھلے لینے تے لیے انتظار تھلنے تے لیے تی پیشن تب تھیت ہو دا اور یش تو مہاں تیو جا لے ہو تی کال بھی ویٹ تلنا پلے تھا اور تو اور دوتھی ہونے تا ناتت بھی تلنا پلے تھا تندنی اگل ہسپیڈل سے تو ہی نیوز نہیں آئی اس کا مطلب سب ٹھیک ہے نندنی کیا ہو گیا تمہیں کل اگر مجھے کچھ ہو گیا سٹیلیو کوئی ٹو بھید لائک دس یش تم میں اور لام میں بہت فلت ہے تم میلے ہزبند ہو اور لام سے ہمالا تو ہی لشتہ نہیں ہے اللے وہ تو سیا تا پتی ہے نا نندنی وہ چھوٹی ماں کا بیٹا بھی ہے سیا کے لیے نہیں تو کم سے کم چھوٹی ماں کیوں پر ایمپریشن ڈالنے کیلئے تو جانا چاہیے نا اللے اس وقت وہ اتنی پلے شان ہو دی تھی انہیں پتہ بھی نہیں چلے دا تھی تون آیا تون دیا جب وہ سوچنے سمجھنے لادین دی تب جتائیں دے اپنا دوت اور ویسے بھی ہسپیٹل اور لیلوے سٹیشن میں بیتالتی بھیل اچھی نہیں ہوتھی واہ آج تمہارا یہ سماج کے پرتی ویوے ایسے جا گیا ایک بات کان کھول کر سن لو تم جاؤ یا نا جاؤ میں تو جلو جاؤں گا ہاں ہاں تم تو ایسے تھہلی ہو جیسے باہر تمہارے لیے مرسیٹیز تھلی ہوئی ہے دھتے تھا دے ہوئے جا دے ہسپیٹل اور بہاں بھل تمہیں دھاز بھی نہیں ٹھا لیتا لامتے اپنوں تے بیچ تھلے لینا لامتے پیچھے لامتے پیچھے لامتے پیچھے ہلو ہلو کون تون چاہیے ناندینی میں سنجے بول رہا ہوں نکیدہ جی کہاں پر رہا ہے نہیں وہ دھلپل نہیں ہے گھر پر نہیں ہے ارے میں کتنے در سے فون ٹرائے کر رہا ہوں لیکن کوئی اٹھائے نہیں رہے اس لیے میں نے تمہارے روم کا نمبر ٹرائے کیا ادھل تو ہی دھلپل ہو دا تو ہی تو فون ٹرائے دا نا دھلپل تو ہی نہیں ہے کیوں کھاں گئے سب چھوٹی ماں تے بیٹے لامتا ایکسیڈنٹ ہو دیا ہے تولیا نرسن ہوم میں وہ سب لوگ بہی دے ہیں رام کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا کب کیسے او دوڑ اتنی ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا بس اتنا پتا ہے تھی لامتا ایکسیڈنٹ ہوا ہے رام کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ وہ بچی نہ پائے بچی نہ پتا ہے رام کیسے ہیں دیکھئے ہم اپنی طرف سے جو کچھ بھی کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے لیکن اب بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہمیں مستر رام کو ابزوریشن میں رکھنا ہوگا کیونکہ ان کو ابھی تک ہوش نہیں ہے بیٹا انہیں ابزوریشن میں رکھا گیا ہے آپ لوگ پلیز باہر جا کر بیٹ کیچے نہیں سسٹر ہمیں یہا سے باہر جانے کے لئے مت کہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے اپنی طرف سے جانے کے لئے اپنی طرف سے جانے اپنی طرف سے جانے کے لئے سیا تم ایسے رو کیوں رہی ہو بیٹا کچھ نہیں ہوا رام کو کچھ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تم ایسے رونا مت دیکھو سیا رونا مت کیا کروں ما مجھ سے بالکل برداش نہیں ہو رہا اس نے بولنے والا انسوان آج آج اس سرے سے چپ چاپ ہے میں نہیں برداش کر سکتی وہاں تم تو جانتی ہو نا سیا رام کتنا شرارتی ہے وہ بیٹا ہمارے ساتھ مزاک کر رہا ہے دیکھو تم غبرانا مت وہ چاہتا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچے لیکن سیا بیٹا تم ہمت ہارنا اس کی شرارتوں سے بیٹا آپ دونوں میں سے سیا کون ہے میں ہوں آپ کے لئے فون ہے ناکپور سے ریسپشن پہیں موسیقی 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 میں کہیں مجھ سے سننے میں غدت ہی تو نہیں ہو گئی نہیں تو اس نے ریسپشن ہی کہا تھا لیکن یہاں پہ تو کوئی فون نہیں آیا تو پھر ہلو ہلو پاپا سیا بیٹی پاپا آپ نے فون کیا تھا نہیں تو کیا بات ہے بیٹی اتنی راد گیا تم فون کر رہی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کون ہے سیا بیٹی کیا بات ہے بتاؤ تم کچھ بولتی نہیں ہو سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بیٹی تم رو کیوں رہی ہو بابا 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 رام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیا کیا ہوا این اکشی رام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بیٹا تم کہاں سے بول رہی ہو بابا میں سوریاں نرسنگ ہوم سے بول رہی ہو بابا سر پہ بہت چوٹ لگیا ہے بے ہوشے اور آپزورویشن میں رکھا ہے بیٹے ماں کون کون ہے تمہارے پاس آدیتیا یاش وغیرہ نہیں بابا صرف میں ہوا اور نکیتا ماں ہے بابا مجھے بہت گبران ہو رہی ہے بیٹے بلکل چنتا مت کرو گبرانے کی کوئی بات نہیں ہم لوگ پہلی فلائٹ پکڑ کر آ رہے ٹھیک ہے چنتا مت کرو بابا ہو سکے تو چلی آئیے نا بابا مجھے بہت چلی آئیے بابا نے فون نہیں کیا تھا بابا نے فون نہیں کیا تھا تو پھر کس نے کیا تھا ہاں ڈاکٹر صاحب یس کہیے کیا آپ نے مجھے بلوایا ہے نا میں نے مجھے بلوایا ہے اچھا آپ کا وارب وار تو کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے بلوایا ہے مجھے بلوایا ہے بابا اچھا مجھے بلوایا ہے میں نے آپ کو نہیں بلوایا اسکیوز می اگر باکٹر نے مجھے نہیں بلوایا تو موڈ بای سا کیوں کہہ رہا تھا ہلو ہلو پربھاکر نکیتا کب سے تمہارا فون ٹرائی کر رہا ہوں مہیں میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے فون مات کرنا میں خود تمہیں فون کر دوں گی میں تو صرف رام کے حال کے بارے میں جاننے کے لئے فون کیا تھا کیونکہ مجھے اس کی چنتہ ہو رہی تھی ہم سوری رام اسٹل انڈا اوبزویشن وہ بی ہوش ہے جیسے ہوش میں آئے گا میں تمہیں فون کر دوں گی اوکی اوکی آپ دونوں میں سے سیا کون ہے آپ کے لیے فون ہے ناکپور سے ریسپشن پر ملی ناکپور سے کالا ہے ایم نہیں میم آپ کے لیے کوئی فون نہیں ہے ہاں میں کب سے یہی بیٹھے ہوں شاید آپ کو کسی نے غلطین پرمیشن دی پاپا آپ نے فون کیا تھا نہیں تو کیا بات ہے بیٹھے آپ کے لیے فون ہے ناکپور سے ریسپشن پر ملی ناکپور سے کالا ہے کیا نہیں میم آپ کے لیے کوئی فون نہیں ہے شاید آپ کو کسی نے غلطین پر پیشن دیگی ملی ناکپور سے کالا ہے بہت خوش ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہے تمہیں پاکے لیکن میں میری زندگی اس سیاہ کے کارنے ایسی ہو گئی ہے چہر سے بارش کے بعد کھیلی لکڑی سے اٹھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بلبلے جو تھوڑی دہر میں اپنی ہستی گواہ دیتے ہیں وہ ایساس دلاتے ہیں مجھے میری بربادی کا وہی بلبلہ بند کر رہ گیا ہوں میں لیکن آج میں ایک بلبلہ اس سرنج کے ذریعے تمہارے شریر میں چھوٹا کیونکہ تمہیں اور طریقے سے مہار کر میں کوئی شک پیدا نہیں کرنا چاہتا بس اس خالی سرنج سے ایک ہوا کا بلبلہ میں تمہارے شریر میں چھوڑوں گا اور وہ بلبلہ تمہارے دل تک پہنچے گا اور اس کے بعد بم دل تڑک نہ پاند بہت خوش ہے نسیہ تمہارے ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ ان کے لئے خوش رہا ہوں اس لئے میں تمہیں چین کی نیند سلانے آیا ہوں چہ سیارا موسیقی 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 تم گرے ہو رہا یہ تو میں پہلے سے ہی جانتی تھی لیکن کسی کا خون کر سکتے ہو یہ کبھی نہیں سوچا تھا تم رام کو آنے آئے تھے میرے رام کو میرے ہوتا ہوئے تم رام کا پال بھی باکا نہیں کر سکتے سانگیتاں موسیقی 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 تو مجھے صحیح چھوڑا میں یہاں پر آیا تھا رام کو ماننے چچ سے بدلہ لے لے لیکن اب میں تجھے مار دلوں گا مار دلوں گا تجھے کچھ نہیں کار سکو کی تم کچھ نہیں مجھے مار کے بچوگی نہیں تم سرجے میں شانتا ہوں شانتا ہوں میں کیونکہ دونوں ہی کیسز میں مجھے صرف مرنا ہے تو کیوں نہ تمہیں مار کے مرو مجھے صرف مجھے مجھے صرف مجھے مجھے صرف مجھے کیونکہ نے بیلی بین کو ہاتھ لگا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے پلس کیا حوالی کرتا ہوں گا چل 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 آتی شکوڑا مجھے بکھواس بند کرو چلو مجھے آتی تمہیں چون بولنے پلس سیشن بولنے تُم دکٹر صاحب باب کوئی ڈاکٹر مکٹر نہیں ہے پلس بنال کر کے خون کرنے آیا تھا خون یہ ہے پولیس کو فون کرو دیکھو آتیش پولیس کو فون کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ایک لبز اور مکانا تمہیں تم اس سبرا کوئی نہیں ہوگا پڑا یہ ہی سیکیورٹی ہے آپ کی یہ ہی سیکیورٹی ہے آپ سب کی ایک اپنی بھیس بدل کے یہاں کھون کرنے آتا ہے اور آپ سب کھڑے دیکھ رہے ہیں بڑی ارسپونسبل پیپل میکی نما آپ کا مجھا ہے سنجے نے رام کو جان سے باننے کی کوشش کی ہے اگر میں مہمک پہ نہیں پہنچی تو بلنے کیا ہو جاتا کہ آپ کو خاندے میں کیا ہے پڑکا آپ کن نے حیمت کی اس کیارایا ہے اگر میں تمہیں خاند سے مارا لوں گی سنجے مگوک شهر چھوٹا ہے اس کے لئے پڑکا ہے اگر میں آپ دسلید انسپیکٹر صاحب لے جائیے اس سے اگر اسی سزا دیچھے گا کنا یہ چیز سکےurat نہ مر سکے میں دیکھتی ہوں سنچے تم کیسے بچتے ہو اور میک شور دیکھتی آپ روینڈ نکیتا نات یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بلکل اچھا نہیں کیا آپ میری زندگی پر پڑڈا دالنا چاہتی ہے لیکن آپ سارے پڑڈے آٹیں گے آج میں چھپ نہیں رہوں گا سیا جاننا چاہتی ہے تمہارے اس سوکال اچھی ماں کا اسلی روپ